اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے نیٹر جینا کا ویزبلی کلیر پینک گریف روڈ ڈیلی سکراب یہ اس پر کی پلاسٹک پوٹل میں آتا ہے اس کی پیکجنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیپ ہے اس پر اور یہ بہت ایزی تو کہہ رہی ہے آپ اسے کہیں بھی ایزی لی لے جا سکتے ہیں اسے لیکج کا کوئی خطرہ نہیں ہے میں آپ کو اس کی اوپر جو منشن ہیں چیزیں وہ پڑھ کے سنا رہتی ہوں یہ جی نیٹر جینا کا ویزبلی کلیر پینک گریف روڈ ڈیلی سکراب ہے کلیر ایمپیورٹیز جنٹلی فور افریش اینڈری اینڈ کمپلیکشن مایکرو کلیر تیکنولیجی ہے اس میں درماٹولوجیسٹ ہے یعنی تیسٹیڈ ہے درماٹولوجیسٹ ہے یعنی ان کی موجودگی میں یہ بنایا گیا ہے اور تیسٹیڈ پی ہے یعنی کہ اس میں کوئی ایسا ہارم فل انگریڈینٹ نہیں ہے جو آپ کی سکین کو نقصان پہنچائے ٹھیک ہے جی نیٹر جینا ویزبلی کلیر پینک گریف روڈ ڈیلی سکراب این اپ لیفٹنگ ڈیلی فیشل سکراب فور کلیر فریش اینڈ ریڈینٹ کمپلیکشن ایوری ڈی وید پاورفل مایکرو کلیر تیکنولوجی اینڈ نیچرلی ڈریف ایکس فولی ایٹرز تو ہیلپ ایلیمینیٹ ایمپیورٹیز شکراب شکراب ایمپیورٹیز انکھ لغکشن گalandی پریفئی ڈیلی ڈیلی بmunیو ڈیلی ڈیلی عریج ڈیلی آرٹا ڈیلی 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 کیپ اوے فروم ڈائریکٹ سن لائٹ اور یہ ون فیفٹی ایمل کی بوٹل میں ہے آویلیبل اور یہ میڈ ان فرانس ہے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے تو جی جیسے کہ یہاں انہوں نے لکھا جی آپ صبح شامی سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ڈیلی سکرب ہے ایسا نہیں ہوتا آپ اتنا زیادہ سکرابنگ کریں تو آپ کی سکین جو ہے اوور ڈرائی ہو جائے گی اور فائدہ دینے کے بجے سکرب آپ کو نقصان ہی بچائیں گے سکرب کا جو میتھرڈ ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اگر آپ میری مانے تو آپ اس کو ویک میں صرف دو دفعہ اپلائے کریں اور جن کی آئلی سکین ہیں وہ تین دفعہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں جن کی ڈرائی سکین ہوتی ہیں ان میں پہلے ہی آئلنس کی کمی ہوتی ہے فیس پہ تو اس سے یہ اوور ڈرائی ہو سکتا ہے میری خود ڈرائی سکین ہے لیکن میں اس کو یعنی سکربنگ کے بعد فیس پہ کوئی نہ کوئی مویسٹر آزر اپلائے کر لیتی ہوں اس لئے مجھے اس نے بینیفیٹ ہی دیا ہے میری سکین کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پچھایا نہ ہی میں نے اس کو ڈیلی یعنی اتنا یوز کیا ہے ڈیلی یوز نہیں کرتے سکرب کو کلینزرز یوز کرتے ہیں اور جس طرح جو ہے میں آپ کو پتانا چاہتی تھی اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں مائلڈ ہیں جیسے کہ سینٹ آئیوز اور اپریکوٹ سکربز ہوتے ہیں ان کے بہت ہارش ہوتے ہیں وہ آپ کی سکین کو ڈیمیج کر دیتے ہیں لیکن یہ یہ بہت جینٹل ہے بہت مسکون سیپٹس ہیں کہ آپ اپنی سکین کو بہت زیادہ اچھی طرح رگڑیں گے کسی کو سکرب سے تو آپ کی سکین ایک دم شائن مارے گی ایسے نہیں ہوتا یہ سب میتھ ہیں آپ کو اپنی جتنی بھی یہ غلط باتیں ذہن میں ڈالی ہوئی ہیں ان کو کلیئر کریں اور وہ کام کریں جسی آپ کی سکین کو ایکچلی میں فائدہ ہو سکربنگ جو ہے ضروری ہے یہ ڈیٹ سین کو موو کرتی ہے آپ کی فیس سے لیکن ویک میں صرف دو دفع آپ اسے یوز کریں اور اسے اس کا بینیفیٹ حاصل کریں نہ کہ آپ اسے الٹا بجائے نقصان لیں ڈیلی یوز کر کے جن کی سکین جو ہے سینسٹیو ہے میں آپ کو پتا دوں کی اس میں پرفیوم ہے اس کا ڈھکن کھولتا ہی پورا کمرہ اس کی سمیل سے بھر جاتا ہے جن کو سمیل سے الرجی ہے وہ اس کو آوائٹ کریں ادروائز مجھے تو اس سے کوئی ڈیٹیشن نہیں ہوئی اور میں نے سال اس کو استعمال ہو گیا کرتے ہوئے اور میری سکین کو جو ہے اس نے فائدہ ہی دیا ہے سکین ایون ٹون ہوئی ہے اور جو ایکنک سکارڈز ہیں وہ فیڈ اپ ہوئے ہیں کیونکہ اس میں بیٹیمین سی ہے گریفروٹ کا جو ہے بھی پایا جاتا ہے اور ویٹیمین سی بھی پایا جاتا ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ میری طرف سے تو یہ ریکمینڈیڈ ہے آپ اس کو بائے کریں اگر آپ اس والے کو گرے پنک والے کو نہیں بائے کرنا چاہتے تو اس میں نیو جو ریجینہ کی کافی وسیع رینج ہے آپ جا کے مارکٹ سے اپنی پسند کا بھی لے سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے سکرابز ہیں اویلیبل اور جب بھی آپ نے کوئی پروڈکٹ بائے کرنا ہو کائنٹ لیا آپ اس کی انگریڈینٹ پڑھ لیا کریں کہ اس میں کیا کہا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں پروڈکٹ میں جو آپ کو یعنی جسے الیرجی ہو تو آپ اسے پڑھ کے تسلی سے چیز پرچیز کیا کریں تاکہ وہ آپ کی سکن کو نقصان نہ دے جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ڈرائی سکن والے ہوتے ہیں آئیلی سکن کا پروڈکٹ لے لیتے ہیں اس طرح سکن جو ہے جائے ان کو فائدہ ہو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کے جو ہے سکربنگ کا بھی میں نے آپ کو پتا دیا ہے کیا میتھرڈ ہے پیچھے پڑھ کے لیکن انہوں نے لکھا وہ ڈیلی کرنا ہے میں تو آپ کو مشروع جس طرح دیا ہے کہ ویک میں ایک یا دو دفعہ آپ یعنی پہلے کلینزنگ کریں اس کے بعد اس کی پیر سائز جو ہے اس کا لیکورڈ لیں اور اچھی طرح دو سے تین منٹ مساج کریں سکرب کرنے کے بعد اپنے فیز کو اچھی طرح پانے سے دھوکے کوئی ماسٹرائزر لگا لیں یہ آپ کی جس سکربنگ کا سمپل میتھڈ ہے اور آپ کی سکن سکرب ہو جائے گی اور آپ فریش فریش نظر آئیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ نے کوئی اور چیز پوچھنی ہو یہ میں نے کہاں سے پرچیز کیا ہے یا کوئی اور انفرمیشن کسی بھی کسند کی اور مجھے سپورٹ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی